اسلام علیکم دوستو ڈراما سیریل پیا نام کا دیا ایپیسوڈ 35 میں آپ دیکھیں گے کہ حماد جو سٹور پر کام کرتا ہے اس بزنس میں اسے کافی نقصان ہوتا ہے اور حماد سر پکڑ کے بیٹھا ہوتا ہے تو اببا جی کہتے ہیں کہ اب گھر کا کیا بنے گا تو رضیہ کہتی ہے کہ ہائے کن حاستوں کی نظر کھا گئی میرے بھائی کے کاروبار کو تو گلزار کہتا ہے میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ اگر سٹور کی ذمہ داری مجھے دے دی جاتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا وقاس کو تو بس موقع چاہیے نائلہ کو باتیں سنانے کا اور اسے جھگڑا کرنے کا وقاس نائلہ سے کہتا ہے کہ ایک تم ہو اور ایک وہ عورتیں ہیں یوں اپنے گھر کے لیے کسی قسم کی بھی بڑی سے بڑی قربانی دینے سے بھی گریز نہیں کرتی تو نائلہ بھی کیا خوب جواب دیتی ہے وقاس کو نائلہ کہتی ہے کن عورتوں کی بات کر رہے ہیں آپ رمشا کی یا پھر اپنی بہن آلیہ کی یا پھر رضیہ آپا کی مجھے تو ان تینوں میں ایسی کوئی عورت نظر نہیں آ رہی یہ اپنے گھر کے لیے قربانیاں دے رہی ہے حماد اور رمشا کا جھگڑا ہوتا ہے تو حماد کہتا ہے کہ تم نے بہت جلد اپنی اصلیت دکھا دی آلیہ بلکل ٹھیک کہتی تھی تمہارے بارے میں تو رمشا کہتی ہے کہ آلیہ کیا کہتی تھی میں بھی تو سنو تو حماد کہتا ہے یہی کہ تم بہت ہی چالاگ مطلبی اور لالچی لڑکی ہو اور اس بات میں جھوٹ بھی نہیں چار دن نہیں ہوئے مجھے بے روزگار ہوئے اور دیکھو تم اپنا رویہ تم مجھ سے کس انداز میں بات کر رہی ہو شایان رضیہ آپا سے فون پہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے شہر آنے کے لیے اور اپنے لوگوں سے ملنے کے لیے آپ کی صلاح اور آپ کی اجازت کی ضرورت نہیں تو رضیہ آپا کہتی ہیں اوہ شاید آپ بھول رہے ہیں کہ ہم کون ہیں ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے مشکل وقت میں آپ کو پناہ دی تھی اس وقت جب آپ کو آپ کے اپنے گھر والوں نے گھر سے نکال باہر کیا تھا بابر کو بابر کی بہن نائلہ کو لانے کے لیے بیجتی ہیں تو بابر نائلہ کے گھر جاتا ہے اور رضیہ آپا سے کہتا ہے کہ اگر نائلہ گھر کے کاموں میں مصروف نہیں تو آپا نے کہا تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے نائلہ کو لے آؤ تو نائلہ تیار ہونے ہی لگتی ہے تو رضیہ آپا کہتی ہیں ارے ایسے کیسے جا سکتی ہے جب تک وقاس اجازت نہیں دے گا ہم اسے تمہارے ساتھ نہیں بیج سکتے